ان کا نام ہے سیما پروین شیر خان اردو گلز ہائی سکول ملکا پول سیما پروین شیر خان عنوان ہے ان کا اسلام میں پردے کی اہمیت کعبہ کو قرآن کو دیکھا ہے گلافوں میں لگتے تب میں سمجھے کہ پردے کی فضیلت کیا ہے اس وقت میں کوئی شخص نہیں ہے کہ باپردہ خواتی ناصر مسلم معاشرے کیلئے بہتری سروایا ہے باپردہ اور صالحہ اور تینسلوں کی پرورش کرتی ہے آج کل معاشرے میں جو بے حیائی کا دور چل رہا ہے اس کے لئے جہاں مردوں کی ذہینیت کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہاں عورتوں کا بے بد اور بے ہوتا لباس کا استعمال بھی ذمہ دار ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اپنے ماننے والوں کے لئے ایک ایک بات تو روزی روشن کی طرح پیش کی گئی ہے ہر گل کے لئے رنگت رنگت کے لئے پردہ ہر گل کے لئے رنگت رنگت کے لئے پردہ صورت کے لئے صیرت صیرت کے لئے پردہ کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی پردے کے لئے عورت عورت کے لئے پردہ سورہ نور آیت نمبر دیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان مردوں سے کہہ دیئے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں عیسائیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پردہ صرف عورت کے لئے نہیں ہے بلکہ اسلام میں مردوں کو بھی اپنے حدود کو قید میں رکھنے کے لئے کہا گیا ہے اور نازم قرار دیا گیا ہے کہ مردی خاتین کی عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں عیسائیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے عورت کو مختلی لگوں پر پردہ کا حفظ آیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر دیس میں اور ایک اور جگہ آیت نمبر دیس میں عورت کو سر سے پاؤں تک پردہ کرنے کا حفظ دیا گیا ہے پردے کے تعلق سے حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے ہوایت ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے کیونکہ جو کبھر سے پہاں نکلتی ہے تو شیطان اس کی تلاش کرتا ہے عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہرک نسلوں میں سفر کریں گی اور اگر علمکنہ پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کریں گی حالی میں جو کہ ایک ریاضت کرناٹکا میں اسکولوں میں ہجاب پہنے پر پابندے کو منامہ جاری کر دیا گیا وہاں ایک دہ حضور بچی مکمل پردے نے اپنے کالج میں داخلوں میں اسے چند لڑکوں نے رہانے اور روکنے کی کوشش کی کچھ لوگ اپنے عبتوں کو پردہ کرنے کی تلقید دینے کی وجہ ان بچیوں کو بھی پردہ کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو پردے کی اہمیت تو سمجھتی ہے اور پردے میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے ان واقعات تو بسقسمتی سے تابیر کیا جا سکتا ہے تم ہجاب میں رہو تم ہجاب میں رہو سب اوقات میں رہیں گے شرموہیا ایمانی زیور ہے لیکن آج کل کے دور میں شرموہیا کہتے نازلی کو شکا ہے آج ہر ایک ایپ بن کر رہ گیا ہے عشق کو معاشر کی کے کھیل رچائے جا رہے ہیں آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہر طرف بے خدا تصویر نظر آتی ہے مغربی میڈیا ہر جگہ عورت کی تصویر کو نمائی کرنا پر پیش کر رہا ہے آپ کو مختلف چوکو اور چہراؤں پر ایسے سائنگوڑ نظر آئیں گے جہاں عورت کی اس تصویر کے ذریعے اشتہار برائے کمائی نظر آئیں گے عورت کی صادق صدیق صدیق کھون کے آثور ہوتا ہے پھر افسوس بے وقوف لوگیسی کو آزادی نصو اور حقوقی نصو کا نام دیتے ہیں عورت پر حیاء کی جادت اس طرح جسٹی ہے جیسے قرآن میں پاک پر گلاو میرے پیاری پہلوں میں آپ ستی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے زندگی میں ہر قطع میں ایسے پھوک پھوک کر رکھوں کہ ایمان کے لٹیلے عزتوں کے اعداق و قحیشیت اور حیاء کی اکیم کی دولت آپ سے چھنگنا لیں آخر میں میں اپنی دقلی میں ایک کتاب شیر سے کرتی ہوں پھولوں میں گلاو اچھا لگتا ہے پھولوں میں گلاو اچھا لگتا ہے اسلام کی شہداد یہ پھولی جاب اچھا لگتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ